یہ اتنی میں نے آپ کو کہا نا کہ عمران خان اور پاکستان دونوں کے معاملات جو ہیں نا ٹویسٹ کے بغیر نہیں ہوتے ایک حد تک چیزیں خراب کی جا سکتی ہیں اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی نہیں وہ سارے جڑے اس گروہ میں جو تھے وہ تو بے نکاب کر دیئے تو اس گروہ میں ایک اس گروہ پلے معاملہ لگ دے لیکن اس سے پہلے بہت سے لوگوں کے نکاب اترنے رہ گئے ہیں وہ ذرا دوبارہ اترے گئے مینجمنٹ چینج ہونے کے چانسز ضرور ہیں تنظیم جو ہے نا وہ بدلنے کے چانسز دو مہینے ڈنڈا چلے گا اور اس کے بعد پاکستان راکٹ کی طرح اوپر جائے گا الویدائی ڈینر جو ہے نا اس کے اندر بہت سارے ٹویسٹ ہیں الویدائی ڈینر مجھے ہوتا وہ نظر نہیں آ رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر ناظرین ہمارے صاحب موجود ہے حیدر جعفری صاحب اسٹرولوجر ہیں علم العداد کے ماہر ہیں روحانی علم بھی رکھتے ہیں آج کچھ سیاسی باتیں ہیں جی سیاست تو آپ کو پتا ہے کہ آج کل احتجاج کی سیاست چل رہی ہے اور کہیں پہ نمبر آف گیم کی سیاست چل رہی ہے کہ نمبر پورے ہوں گے تو گیم پوری ہو جائے گی مگر ابھی نمبر پورے نہیں ہو رہے اور دوسرا آج میں نے بات کرنی ہے جی جعفری صاحب سے کہ آئینی ترمیم کے حوالے سے ہی خاص طور پر کہ آئینی ترمیم مل رہی ہے ویسے جعفری صاحب نے پہلے ہی بتا دیا کسی کو کسی محکمے میں کوئی توسیق نہیں مل گئی یہ پہلے ہی بتا چکے ہیں اور دوسرا احتجاج کی اگر بات کریں تو احتجاج میں جعفری صاحب نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ آن ریکارڈ ہے کہ احتجاج ابھی اکتوبر شروع ہوئے اکتوبر میں آپ احتجاج آگے اور دیکھیں گے یہ فلڈ گیٹ کھل چکا ہے اسی پر ہی آج جعفری صاحب سے بات کریں گے اسلام علیکم سر والیکم السلام سر سر کیسے ہیں کائنات کے مالک کا کروڑ کروڑ شکر ہے جی سر علی امین گنڈاپور صاحب ڈی چوک پہنچ کے وہاں سے ضروری کام کے لیے نکل گئے آپ کو لگتا ہے کہ وہ ان کی غلطی تھی اور دوسرا یہ کہ اب یہ احتجاج ابھی چلیں گے یا ختم ہوں گے دیکھیں جہاں تک بات ہے بھائی جن کہ میں نے کہا تھا تو میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا وہ کائنات کے مالک کی مرضی ہے میرا کام صرف اس کو پڑھنا ہے اور پڑھ کے اکارڈنگلی گائیڈ کرنا ہے اس سے زیادہ نہ میرے ہاتھ میں کچھ ہے نہ میری مرضی سے ہوتا ہے اس لیے نہ میں اس کا کریڈٹ لے سکتا ہوں نہ لیتا ہوں اب رہ گی بات احتجاج تو ہاں جی وہ احتجاج تو ہوگا اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہے ایجیٹیشنز بڑھیں گی حالات خراب ہوں گے اور حالات خراب ہونے کے بعد تیزی سے ٹھیک بھی ہوں گے سر پندرہ گونہ ایک بڑی کال دی گئی ہے ڈی چوک کی وہ احتجاج کے بارے میں ہی بتائیے گا سر احتجاج ہوگا اور تھوڑا مشکلات کا شکار ہوگا یہ اتنی میں نے آپ کو کہا نا کہ عمران خان اور پاکستان دونوں کے معاملات میں ٹویسٹ کے بغیر نہیں ہوتے اور تیسرا میں نے آپ کو کہا تھا کہ آج کل جب بھی میں پاکستان کا ذائچہ دیکھتا ہوں تو اکیلہ نہیں دیکھتا عمران خان کا ذائچہ دیکھتا ہوں تو اکیلہ نہیں دیکھتا اور اس کے ساتھ تیسرا ذائچہ عرشت شریف کا اثر میں بار بار اس بات پر کنونس ہوں اور سچی بات ہے میں پھر کہتا ہوں عرشت شریف کے فوت ہونے کے بعد اس کی شہادت کے بعد مجھے آئیڈیا ہوا کہ وہ کتنا بڑا آدمی ہے مضب جن بندوں سے زندگی میں نہ ملنے کا افسوس رہے گا اس میں ایک عرشت شریف ہے اور عرشت شریف جو ہے یہ زندگی کو بدلنے والا آدمی ہے اس کی تحریک پاکستان کو بدلنے والی تحریک ہے وہ بڑا آدمی ہے وہ تحریک میں اس کا نام رہے گا رہ کی بات کہ جب تینوں ذائچے میں ملا کے دیکھتا ہوں انہوں تو مجھے ریوالٹ ریوالٹ انقلاب تو نہیں لیکن یہ ہے کہ کچھ چیزیں ٹرانزیشنز ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں ایک جملہ میں بار بار کہتا ہوں کہ سسٹم ویدن دا سسٹم اور سٹیٹ ویدن دا سٹیٹ ٹھیک ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ باہر سے کچھ نہیں ہونا اندر سے سینٹی پرویل ہو جائے گی اندر سے چیزیں بدلنا شروع ہوں گی اندر سے آٹومیٹیکلی ہو جائیں گی ایک حد تک چیزیں خراب کی جا سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے وقت اللہ کے ہاتھ میں ہے اچھا بھی اور برا بھی اللہ کلی شاہد انقدیر ہے اسی نے کرنا ہے ہو جائے گا مجھے لگتا ہے آنے والا وقت پاکستان کی عوام کا مجھے لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں پاکستان کی عوام کی جو سی ہے نا وہ پرویل کر جائے گی لیکن اس سے پہلے بہت سے لوگوں کے نکاب اترنے رہ گئے ہیں وہ ذرا دوبارہ اتریں گے وہ چیزیں ہوں گی ٹھیک ہے اچھا صاحب خان صاحب تو ابھی اندر ہی ہیں مگر ان کے اوپر ابھی پابندی بھی ہے کہ جی ابھی ان کا کوئی بیان نہیں آرہا صاحب نے کیونکہ وہ ابھی میڈیا ٹاک اور یہ وہ سارا کچھ بھی پابندی ہے تو آپ کو اب پی ٹی آئی کی بھاگ دور کون سنبھالتا ہے کون اللہ اس کے حکمتیں عملی کون کرے گا تاہر اور علی امین گنڈا پور کیا سب مینجمنٹ چینج ہونے کے چانسز ضرور ہیں تنظیم جو ہے نا وہ بدلنے کے چانسز ہیں میں نے جیسے پہلے بھی شاید عرض کیا تھا میں بار بار کہتا ہوں جی کریڈٹ کے لیے نہیں کہتا کچھ لوگ میرے اپنے دوستوں نے کہا جی تو اسی گلہ ریپیٹ کر دیو تو میں ریپیٹ صرف اس لیے کرتا ہوں کوئی یاد دہا نہیں رہے کریڈٹ اللہ کا ہے کریڈٹ میرا نہیں ہے بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کی تھی کہ یہ تنظیمیں نئی بنیں گی کچھ چیریں بدلیں گے وہ آپ نے لہور کی تنظیمیں بھی بدلتی دیکھی پنجاب کی بھی بدلتی دیکھی باقی تنظیمیں بھی بدلتی دیکھ لیں اب مزید بدلیں گے اب فرسٹ ٹیئر میں چینجز ہوں گے یعنی آئیکے کے فوراں بعد جو فرسٹ ٹیئر ہے نا اس میں چینجز ہوں گے وہ سارے لوگ جو بظاہر آئیکے کے ساتھ ہیں اور بظاہر وہ جو ہے وہ اس قوز کے لئے جنگ لڑ رہے ہیں لیکن وہ نہیں لڑ رہے ہیں انہیں کھل کے سامنے آئے ہیں یعنی کیا سین کے سامنے آنے والے ہیں سر اللہ کا اعتصاب جو ہے نا یہ نیچر کا اعتصاب ہے یہ میں نے بار بار کہتا ہوں پرسن سپیسیفک نہیں ہوتی ایک گروہ کے خلاف نہیں ہوتا یعنی وہ سارے جڑے اس گروہ میں جو تھے وہ تو بے نکاب کر دیئے تو اس گروہ میں ایک اس گروہ پلے ماں میں لگ دے تو اس گروہ میں بھی جو لوگ ہیں وہ بے نکاب ہوں گے وہ اور وہ بالکل ہوں گے قدرت کا کام ہے ساروں کے ساروں کے نکاب نوچ کے اتارتی ہے نیچر اور یہ جملہ میں نے کسی ایک بہت بڑے فقیر سے سنا تھا کہ جب انسان اپنا اعتصاب نہیں نہ کرتا تو پھر اس کا اعتصاب قدرت کرتی ہے بالکل ایسا ہی ہے تو ان کا اعتصاب قدرت کی طرف سے ہو رہا ہے ہو جائے گا اچھا سب آئینی تنمیم کی بات کر لیں تو آئینی تنمیم میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں بلاور صاحب کہہ رہے ہیں جی نمبر آف گیم پوری ہے اس در سے مگر لگ نہیں رہا کہ نمبر آف گیم پوری ہے پچیس تاریخ کو فیصلہ ہونا ہے پچیس تاریخ تک کیا ہے ایسے تو الویدائی ڈینر کا بھی تمام کرنا چاہ رہے ہیں سیجے صاحب کا الویدائی ڈینر جو ہے نا اس کے اندر بہت سارے ٹویسٹ ہیں الویدائی ڈینر مجھے ہوتا وہ نظر نہیں آ رہا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قاضی صاحب قاضی صاحب نے منع کر دیا جی وہ نہیں ہو گا اس سے وجہ سے نے قاضی صاحب نے نہیں منع کی تا کچھ اور وجہ ہے تھوڑے دن بعد سامنے آ جائے گی مجھے کئی اور میرا کاغذ کچھ اور بتا رہا ہے میں تو سار سی جی سی بات ہے حالات کو نہیں دیکھتا میں تو وہی دیکھتا ہوں جو مجھے میرے کاغذ پر نظر آتا وہ آپ کو وجہ سمجھ آ جائے گی کہ کیا ہوا رہ کی بات ایکسٹینشن تو وہ ملتی بھی نظر نہیں آ رہی رہ کی بات آئینی ترمیم تو ابھی بھی جس وقت میں آپ سے بات کروں صبح حالات بدل جائیں اللہ جانے اس کا کام جانے میرے پاس نہیں ہے لیکن اس وقت تک تو وہ نہیں ہو رہی اس وقت تک اگر آپ نے جو ہے وہ دس ووٹ اکٹھے کر لی ہیں تو چار ووٹ اپنے نکل جائیں گے قدرت کے فیصلے God has his own plans عصد قیصر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی بڑی آفرز دی جا رہی ہیں سر ٹھیک ہے آفرز تو ہیں آفرز تو آتی ہیں قیمت ہے نا وہ آپ لے لیں گے تو بس ختم سر آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی میں اب جون صاحب واپسی آنے کے چانسز اور اس میں واپس بلا ملنا اور اگلا الیکشن اس سے پہلے سارا ہو جائے گا مجھے لگتا ہے ہو جائے گا بہت سٹرونگ ہوگا چیزیں بدل رہی ہیں اور چیزیں بڑی تیزی سے بدل رہی ہیں سچویشنز جو ہیں وہ اچھی طرف ہی جائیں گے سر احتجاج کی بات ہی دوبارہ کر لیں کہ ملک جون صاحب ہے ملک گیر احتجاج کا پہلے کال تھی مگر اس کے بعد جون صاحب ہے چھوٹے چھوٹے شہروں سے ملتان صاحب وال اس طرح چھوٹے شہروں میں تھا مگر اب جون صاحب ڈی چوک والا دھنہ ہے احتجاج ہے اب اس کے بعد کے حالات کیسے ہوں گے یہ بہت ہوا ہے سر اس وقت حالات میں ٹینشن بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اور میں جملہ یہاں کوٹ کر دیتا ہوں سرفراز اے شاہ صاحب کا انہوں نے جو ہے وہ بڑا کیٹیگوریکلی فرمایا تھا کہ دو مہینے ڈنڈا چلے گا اور اس کے بعد پاکستان راکٹ کی طرح اوپر جائے گا وہ دو مہینے اکتوبر میں پورے ہو جائیں گے اور آپ نے نومبر کا بھی کہا تھا نومبر میں پلٹیکل سٹیبلیٹی کے چانسز ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ نومبر میں پلٹیکل سٹیبلیٹی جو ہے وہ آ جائے گی مجھے لگتا ہے کہ وہ حالات اس طرح جا رہے ہیں اور اللہ بہترین کرنے والا ہے کارساز ذات تو واحد وہ ہے ہمارا تو کچھ اس میں ہے نہیں تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والا وقت ہمارے بچوں کے لئے بہت اچھا کوئی شک نہیں ہے اور مجھے کوئی شک نہیں ہے میں بڑا پور امید ہوں جی میں کوئی جو ہے مایوس نہیں ہوں مجھے پتا ہے کہ اللہ کرتا ہے اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ جب آپ حوصلہ چھوڑ دیتے ہیں تو وہی وقت ہوتا آگے بڑھنے کا جب آپ قدم پیچھے کرنے کی سوچ رہے ہوتے اسی وقت جیتے ہیں میں ہسٹری پڑھتا رہا ہوں تو سلطان محمد فاتح جس دن اس نے گیو اپ کر دیا تھا کہ بس ہم نہیں کر سکتے اسی دن رات کو چیزیں بدل گئی تھی اور پھر وہ اس نے کانسٹنٹینوپل فتح کر لیا تھا کرنے والا تو اللہ ہے بہت شکریہ سلام پاکستان سلام پاکستان شکریہ